let's make my home style mutton koshah یہ recipe میری چاچی بنا رہی ہے اور میں سوٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے انہوں نے pressure cooker میں oil ڈال دیا پھر slice کیا ہوا onion اس کے ساتھ میں تھوڑی سی کھڑی مسالے جنجرگلی کے پیش ان سب کو اچھے سے بھونا then mutton add کر دیا اچھے سے fresh کر کے دھو کر then تھوڑی تھوڑی پانی ڈالو اور mutton کو اچھے سے بھونا ہے یہاں پر آپ کو mutton koshah کو یہاں پر آپ کو بہت بھونا ہے تھوڑی تھوڑی پانی ڈال کر کم سے کم 10 میٹ تک اس کے بعد آپ کو مسالے add کرنے یہاں پر main part جو ہے بھوننا ہی ہے کیونکہ آپ جتنا بھونو گے نہ اتنا ہی آپ کے mutton koshah میں taste آئے گا then اچھے سے بھوننے کے بعد آپ کو 3 ٹی ویسپون کے قریب یہاں پر onion کے paste ڈالنی ہے اس کے بعد اسے بھی اچھے سے بھوننا ہے پھر سے تھوڑی تھوڑی پانی add کر کر پھر سے بھوننا ہے دو تین بار اس کے بعد تھوڑی سی ہم نے یہاں پر powder milk جو ہوتی ہے چائے بنانے کے لئے وہ ڈالا پھر تھوڑی سی گراب مسالہ اور خوب سارے پانی add کر کے آپ کو اس کو سیٹی لگانے کے لئے رکھ دینا ہے ایسے کومنٹ کر کے آپ یہ بتاؤ آپ کے گھر میں سب سے اچھی چیز کونسی بنتی ہے یہ mutton koshah کی ریسیپی ایک بار آپ کے گھر میں ضرور try کرنا trust me آپ میرے فین بن جاؤ گے میری نہیں میری چاچی کے فین بن جاؤ گے جب تک pressure cooker میں سیٹی لگ رہی تب تک آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دو آپ کے فرینڈ کے ساتھ جن لوگوں کا mutton کھانا بہت زیادہ پسند ہے چار پاس سیٹی لگانے کے بعد آپ کے mutton koshah ready ہے جب آپ دس ٹیس ٹیس کا ضرور try کرنا اوکے بائی